بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی آلائی ربکما تکذبان صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ جی دوستو کیا حال چال ہے آپ سب خیریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو میرا نام رانا عبد الرحیم اور میں لے کر آیا ہوں آج کی نیو ویڈیو دوستو آج پچیس اگست دو ہزار بائیس ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں جو ٹاپ ٹین کرنسی کی پرائسیز ہیں وہ اور ساتھ میں گولڈ کی پرائسیز جو آج پاکستان میں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا تو دوستو ٹاپک پر جانے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو آج پھر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے تمام کرنسیز کی پرائسیز میں بھی اضافہ ہوا ہے جو کہ آج یو ایس ڈالر کی پاکستان میں قیمت ہے دوستو دو سو چھبیس روپے ہے یورو کی قیمت آج پاکستان میں دو سو پچیس روپے ہے اور بریٹش پاؤنڈ آج پاکستان میں ہے دو سو ستارٹھ روپے گا یو اے ای درہم آج پاکستان میں ہے اک سٹھ روپے کا اور سودی ریال کی آج پاکستان میں پرائس ہے انسٹھ روپے نوے پیسے اور قویتی دینار آج پاکستان میں ہو چکا ہے سات سو دس روپے پچھتر پیسے اور کینڈین ڈالر آج پاکستان میں ہے ایک سو انہتر روپے پانچ پیسے کا آسٹریلین ڈالر کی پرائس آج پاکستان میں ایک سو اکاور روپے پچھانمے پیسے اور مانی ریال آج پاکستان میں ہے پانچ سو اٹھ سٹھ روپے ترپن پیسے کا اور جیپینی ین کی پرائس آج پاکستان میں ایک روپے پچھتر پیسے تو دوستو یہ ہو گئی پاکستان میں ٹاپ ٹین کرنسی کی پرائسیز اور اب ہم چلتے ہیں گولڈ کی پرائسیز کی طرف کہ آج سونے گولڈ کی پرائس پاکستان میں کیا ہے تو دوستو میں آپ کو پر تولہ ریٹ بتاؤں گا آج پاکستان میں چوبیس کیرٹ پر تولہ پرائس ایک لاکھ بہتالیس ہزار تین سو روپے ہے اور بائیس کیرٹ گولڈ کی پرائس آج پاکستان میں ایک لاکھ تیس ہزار چار سو اکتالیس روپے ہے اور اکیس کیرٹ گولڈ کی پرائس آج پاکستان میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو تیرہ روپے ہے تو دوستو یہ ہو گئی گولڈ سونے کی پرائسیز جو آج پاکستان میں ہیں اور ساتھ میں کرنسی کی پرائسیز جو آج پاکستان میں ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ روزانہ نیو ویڈیو کے ساتھ تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ